لڑکیاں ہیں ان کے نام لیے جائے جن کو آپ پسند کرتے ہیں مازے کی بات بندیاں ویسے ہی ٹھا کر کے لگتے ہیں پانچ لڑکیوں کے نام بتایتے ہیں پانچ نہیں میں پانچ سو ہیں آگیا ناپنے اوقات پہ بندیاں مجھے بہت زیادہ پسند بہت زیادہ پسند مازے کی بات بتایتا میری لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں سے بندی لڑا پتر بانجا تو منو نہیں جاندہ الیکشنز کے بعد اگر پاکستان میں سٹم سب سے بڑا کوئی مسئلہ چلنے لگ رہے تو وہ یہ کہ بھئی سنہ جوید نے کیسے آخر شوئے ملک کے ساتھ شادی کر لی آخر کیا ہوا ان دونوں کے درمیان کس طرح ایک دوسرے سمیلے یہ چمتکار کب ہوا مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہماری سنہ جوید کی تو امیج اسوال کے ساتھ شادی ہوئی بھی تھی جو بڑا زور لگا کہ سمی میری وار وار سمی میری وار اس کے بعد پروگرام جاری رہا یا ختم ہوگا ہے نہیں نہیں پروگرام کدھر جاری رہا پروگرام تو وڑ گیا منیر مجھے بہت جارہا پسند سمی میری وار منیر مجھے بہت جارہا پسند گویسو مہر جو سوال کو جب پتا چلا ہوگا کہ سنہ نے شوئے ملک کے ساتھ ٹانکہ فٹ کر لیا ہے تو اس کے دل سے ہواد رہی ہوگی کیسا دل پہ وار کیا رے چھینہ مجھ سے مراجی آرے جیتے جیتے مار دیا رہے ارے بس کر رلائے گا کیا تو بھائیا آج کے سورو میں ہم لوگ چلچا کرنے والے ہیں اسی کے اوپر کہ بھائیا کیسے ہوا یہ چمتکار اور لوگ اس کو بڑا زیادہ ڈیویٹیبل قرار دے رہے ہیں تو سوچا کہ آج اسی کے اوپر بات کی جائے اور بتایا جائے کہ کیسے پوسیبل ہوا ہوگا اور کیا یہ ٹھیک بھی ہوا یا نہیں کیونکہ دوسری طرف شوہ ملک نے بھی پہلے شادی کر کے رکھی تھی سانیا کے ساتھ اور وہ بھی مطلب اچھی خاصی سٹار پاکستان آسوری انڈیا کی اب ایسے میں یہ جو نیا کمبینیشن بنا ہے پاکستان کا سب سے فیوریٹ ٹوپک رہتا ہے ہمیشہ سے ہی کہ وہی ہے کس کی کس کے ساتھ کیوں شادی ہوئی کیا کارن ہوں گے اس کے پیچھے اسی کو ڈسکرس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے بھی تک پی کے لگزیز ویب سائٹ کو وزٹ نہیں کیا جہاں پر ونٹر سیل آل موسٹ انڈ ہونے والی ہے 50% آف بہت ساری چیزوں کے اوپر لگا ہوا ہے نیچے ڈسکرپشن میں پینڈ کومنٹ پہ اگر فیس بک پہ دیکھ رہو تو اوپر آپ کو لنک مل جائے گا جلدی سے پی کلکس کو وزٹ کر کے اپنی مرزی کا واس فلار لیم یا کوئی بھی ڈیکور خریدنے کے بعد ہمیں اپنا فیڈباک دینا مات ہو لیے گا پی کلکسٹس we don't sell crap سانیہ مرزی کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے ایسے رومرز تھے کہ اس کی نہیں بن پا رہی تھی ہمارے شوئب کے ساتھ اور کلچر ڈیفرنس بھی ہوتا ہے شوئب جو کہ پاکستان میں رہنے والا ایک ایسا انسان جس کی سم ہاؤ یہ سیکنڈ شادی تھی پہلے بھی ایک شادی کر رکھی انہوں نے غالباً دوزار چھے میں اس کے بعد وہاں سے ڈیورس ہوتی ہے دوزار دس میں سانیہ کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو ہی وز ایکچولی ٹرائن کے مطلب اس کا گھر بسا رہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سم ٹائم آپ کی لیمٹ میں نہیں ہوتی یو جس وانٹ کے مطلب اب آپ کو موف کرنا چاہیے سپریٹ ہونا چاہیے ایسے میں اگر 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 دوبارہ یہ بندہ کسی سترہ اٹھارہ یا بیس سال کی چھوٹی سی کاکی کے ساتھ شادی کر لیتا تو اس کو بہت زیادہ کرتا ہے اگر گھر بسانا بھی ہے تو پھر اب کسی ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کی جائے جو آلیڈی سپریٹیٹ ہو بہت اپنے سٹینڈڈ کو مینٹین رکھنے کے لیے کسی نارمل لڑکی کے ساتھ بھی شادی کر لیتا بھلے وہ جتنی مرضی خوبصورت ہوتی تو انڈینز نے بڑی میم بنانی تھی کہا ہاں ہاں ہم نے تو تمہیں اپنی سانیاں دی تھی اب آگے نا اپنی اوقات پر جیسے مطلب ان کا کہنے کا بنتا ہے ہمیشہ سے یہاں پر کوئی پوائنٹ ملا نہیں اور دے مار سوا چار رگڑ گے رختی اگلے بندے کو تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا کہ مطلب سانیا کی کمپیٹیٹر لے کے آیا جائے وہاں سے وہ سٹار تو یہاں سے ہماری سنا سٹار سانیا کی عمر بھی زیادہ اور ایسے میں نیم میں سپالنگز بھی یہاں پر بھائیا آئی نکال دو تو سانیا کے بعد ڈریکٹی سنا بن جاتا ہے اور بات کی جائے اگر بیوٹی کی تو مطلب ویڈکا ہی میں شاہر پر کے بھی زیادہ سانا جوتا ہے ویڈکا ہوں نے ایک مجند پر عمر بھی زیادہ کا بہت زیادہ اور میں ظاوم کیترین سے رکھتیم کی خاص رسولی کو کیا اس کے پر ملک بھی زیادہ اور ہوں کے لیے میں نے احضرت پر بھی زیادہ بھی چیزی اور ہوں کو جنگ کیا ہے اور میں نے ایک بہت سارے والے پوست دیکھتا ہی جہاں پر اس پر بہت زیادہ کبال اور وہ فترین کیا ریٹ پر بھی زیادہ آپ کے سامنے نے ایک بڑی جیتی جاکتی ایزامپل ہے ایمان اور منیف کپل جہاں پر دونوں ہی پروفیشنلی بہت ان تھے اور کہیں نا کہیں ٹھیک ہے ایمان نے اپنی پرسنیلٹی بگاڑ کے رکھتی نو چانس فر کمینگ بیک تو پاکستانی ڈراما انڈسٹری کیونکہ کوئی حلات ہی نہیں ہے تو ایسے میں پارٹنرز کو سیکریفائز کر لینا چاہیے لیکن اتنا بھی نہیں کہ جہاں پر ساری پرسنیلٹی کا ہی بیڑا گھرک ہو جی سپیشلی ایف یو آ ورکنی در شاو بیز انڈسٹری تو ستنا جوید کے اوپر بہت سارا کرٹیسزم ہوا شاو بیز انڈسٹری میں اور پھر ایسے میں اگر آپ کا پارٹنر آپ کو کسی بھی طرح سے سپورٹ نہ کرے تو وہ ایک بہت بڑا کانفلیکٹ ہو سکتا ہے ابھی پاسٹ میں بہت بڑی کانٹروورسی بنی تھی سنا جوید کے اوپر کے مطلب شیئیز بیری ایبیوزیو اور اس طرح سے کوسٹاس کو کچھ نہیں سمجھتی اور ایسے میں اگر آپ کا پارٹنر بھی آپ کو سپورٹ نہ کرے وہ آپ کے ساتھ کھڑا نہ ہو تو وہ ایک مین ریزن بن سکتی ہے کہ ہاں بھئی سپریشن ہو گئی اس کے لیے سیکنڈ موسٹ امپورٹن چیز جو ہمیشہ سے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اور ان اکٹر اکٹرسز میں ہمیشہ یہ ایشوز ہو جاتے ہوتے ہیں اور اگر آپ کے بچے نہیں ہیں یہ بچے نہیں ہو پا رہے ایک پارٹنر دوسرے کو پر بلیم کرنے لگ رہا ہے تو وہاں پر بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بھئی دس از دا رائیٹ ٹائم تو موو آن کیونکہ ابھی ہم فیر وی ینگ ہیں اکٹر اور اکٹرسز کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ انہیں شادی تو کرنی ہوتی ہے لیکن اپنے کالیبر کو بھی منٹین کرنے ہے کیونکہ دے آر لائک سیونٹی ایٹی پرسنٹ پبلک پروپٹی لوگوں نے ان کو اوپر ڈسکشنز کرنی ہے اور اگر بوری ڈسکشنز ہوں گی تو بھائی ایسے میں بڑے برے یہ بیچاری ڈپریشن میں چل جاتے ہیں کئی تو خودکشی بھی کر لیتے ہیں تو یہ ساری سیچویشنز ان دونوں کے سامنے آفیسلی ہوں گی اب بہت سارے لوگ نے ٹانگے جوڑ رہے ہیں کہ ہاں فہد مصطفیٰ کے گیم شو میں یہ دونوں آتے تھے بہت سارا ٹائم گزارا اور وہیں سے پھر ایک دوسرے کو دیکھا ارے بھائیا شوہ ملک اور سنہ جوید آکھے کسی گاؤں میں نہیں رہتے کہ مطبع ان کو اتنی تغو دغو کرنی پڑے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے انسٹائی کافی ہے بات تو صحیح ہے اور ہو نوز کہ کب سے ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں اور پرائیوٹ کانورسیشنز پرائیوٹ میٹنگز کب سے ہو رہی ہوں اب وہ سب کچھ ان لوگوں نے آپ کو بتا کر تو نہیں کرنا تھا سو اٹ وز ویری شوکنگ فور ایوری ون کیونکہ یہاں پر کچھ پاس میں بھی ایکٹر ایکٹرسز کی دوبارہ سے شادی ہوئی تو ہے تو اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کو چوب رہی ہے کہ آخر کیوں بھائی دو سٹارز آپس میں کیوں مل گے اور یہ بڑی فینٹسی ہوتی ہے خاص طور پر ہماری جو ایکٹرس ہیں کہ ان کے کسی دوسری لیگ کے سٹار سے شادی ہو جیسے کرکٹ میں کوئی اچھا ہے پولٹکس میں سٹار ہے یا وٹسو ایون سو اب یہاں پر جب ان لوگوں نے اپنی شادی کا بوم پھوڑا تو بھائیا بہت سارے لوگوں کے بہت میکسٹ ریویوز تھے پورا سوشل میڈیا میمز سے بھرا ہوا ہے اور کچھ تو میمز ایسی ہیں کہ مطلب جس کو دیکھ کر ہس ہس کے بندہ پاگل ہو جاتے ہیں کہ بھائی آہ ہو گیا ایک الگ کپل ہی تو ہے جس نے شادی کر لی تو بھائی سب سے پہلے تو میں ان دونوں کو کنگرچولیٹ کرنا چاہوں گا اور خاص طور پر شویب ملے کو کہنا چاہوں گا کہ پراوہ اے وے اے ام تیری تیجی شادی ہے اب کوئی بہانہ نہیں ہی اس کے بات کے چار پوری کر لو اور سانا جوید کو بھی چاہیے کہ مطلب ایک اچھا پارٹنر جو ہوتا ہے وہ آپ کو بہت اوپر لے کر جاتا ہے آپ کے لئے بڑا سپورٹیو بھی ہوتا ہے لیکن میک شور کہ شادی کے بات زندگی تھوڑی چینج ہوتی ہے کچھ کمپرومائزز آپ نے بھی کرنے ہوتے ہیں اچھا ایک اور چیز بھی بڑے ٹرینڈ میں دیکھنے میں ہی ہے جو کہ بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے اپنے مووی دیکھی ہوگی آشکی ٹو جہاں پر اگر لڑکی کریئر وائز اوپر زیادہ چلی جائے لڑکا نہ جا سکے تو وہاں پر بھی کپل جو ہے بہت زیادہ انسکیور ہو جاتا ہے دونے انسکیور ہو جاتے ہیں لڑکی کو بھی تینشن ہوتی کہ مجھے کیں چھوڑنا جائے اور لڑکے تو ویسے ہی ڈومینٹ ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہوا میں تو مطم مرد ہو کے گھر میں بیٹھا ہوں یا میری وہ پپولاریٹی نہیں تو میں نے وہ سارے پوائنٹس آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کانفلکٹ کریئٹ ہوا ہوگا اور کہ اس طرح سے ان دونوں کا اپس میں ملنا اور پھر شادی کر لینا اور پھر آگے سے اب اللہ کرے کہ ان کی شادی چلتی رہے کیونکہ بھائی یہی عوام جو آج آپ لوگوں کا چلو چیزہ تو لگا رہی لیکن زیادہ لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں خوش بھی ہو رہے ہیں آپ کو پھر اچھی خاصی سنائیں گے تو زیادہ ہواوں میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ریلیشن کو آپ لوگوں نے مینٹین رکھنا ہے بکل یو گائز ار پبلک فگر یو ار دی پبلک پروپرٹی تو ایسے میں آپ لوگوں کو بہت کچھ سننا دیکھنا پڑے گا دیٹس میرے ریمارک سون دیئر ویڈنگ مجھے پرسنی بہت اچھا لگا اس طرح کے اپنے ہرس بننے چاہیے اگر آپ لوگوں نے ہمارا یہ ویلوگ نہیں دیکھا تو پر آپ کو لنک پہ جلدی سے لنک پہ کھلک کر کے ویڈیو دیکھ کے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجے گا